دوستو سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں تو آپ یقینی طور پر جانتے ہوں گے کہ جب کبھی یہ بادل ناقاستہ سیلاب کسی جگہ پر آتا ہے تو اس علاقے کے تو آسان ہی خطا ہو جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں بلکہ یوں سمجھئے کہ عربوں روپے کی پراپرٹیز جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں اور بے شمار لوگ اپنی چان سے ہاتھ بھی دو بیٹھتے ہیں اس کے علاوہ مال مویشی کھڑی فصلے سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے آپ لوگ جس ویڈیو کو اس وقت دیکھ رہے ہیں پیش نظر ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں روپے مالیت کی ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ گاڑیاں ایک ایسی جگہ پر کھڑی ہیں ایک ایسی گزرگاہ پر کھڑی ہیں جہاں پر سیلاب کا ایک بہت بڑا ریلہ گزر رہا ہے اور اس ریلے کے اندر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی جارہ تغیانی آئی ہوئی ہے لوگ کچھ اپنی گاڑیوں کو بچا کر وہاں سے بھگانے میں کامیاب ہو گئے جبکہ کچھ پرادو گاڑیاں اور کچھ نسان ڈالے وہیں پر پھنسے ہوئے رہ گئے لیکن دوستو سب سے تشویشناک بات یہ تھی کہ ان میں سے ایک پرادو گاڑی کے اندر تقریباً چار لوگ موجود تھے اور بروقت ان لوگوں کو باہر ایویکویٹ کرنا تھا باہر نکالنا تھا جن میں سے ایک بندہ جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا وہ اس چکر میں ان لوگوں کو اندر بٹھائے ہوئے تھا کہ شاید وہ گاڑی کو باہر نکال لے گا لیکن وہ اس گاڑی پر زیادہ ہی اعتماد کر رہا تھا یہ پرادو چکے پرانے موڈل کی تھی اس کے انجن میں جیسے ہی پانی کے دو چار کترے گھسے اس کا انجن بند ہو گیا اور یہ گاڑی باہر نکلنے میں ناکام ہو گئی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی جان بچانی تھی لہٰذا یہ گاڑی پانی کے اس ریلے کی جو پروپیلنگ پاور ہے یعنی کہ اس کے دھکے سے یہ بالکل کنارے پر جا لگی اور اس کی ڈگی کا دروازہ کھول کر یہ سب لوگ بڑی ہی آفیت کے ساتھ باہر نکال آئے اللہ نے ان کی جانیں بچا دیں اور واقعتاً یہاں پر یہ مقولہ سچ ثابت ہوا کہ جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اور الٹیمیٹلی یہ لوگ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو دیکھئے اور بتائیے کہ قدرت کس کس طرح کے آپ لوگوں کو شہکار آپ کے زندگی میں دکھاتی ہے تو دوستو آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ